خفیہ کلمات اور عام ارتام ہوتی ہے بلکل آسام اس دعا کو یاد کریں اس دعا کو حفظ یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں اور اس دعا کو اپنے زندگی کا معمول بنائیں اپنے نسلوں کو سکھائیں حتی کہ یہاں تک جس کھانے کے بارے میں شک ہو اس میں زہر ہے یا جس کھانے کے بارے میں شک ہو یہ بیماری بن جائے گا تکلیف بن جائے گا اور اس سے مجھے بیماری اور تکلیف ہو گئی یا اس سے اندر کوئی اس کے نقصان ہوگا یا اس کے اندر کوئی بیکٹیریا یا وائرس یا اس کے اندر کوئی انفیکشن یا کوئی اس کے ذریعے سے مجھے تکلیف اس کھانے کی نیت پر میں یہ دعا لازم تین دفعہ پڑھیں آعوذ بکلمات اللہ تام مات من شر ما خلق بس یہ چھوٹی سے دعا ہے مولا تیری پناہ تیری چھتری تیرے ان خفیہ کالمات سے جو تیرے علم میں ہے تیری معلومات میں ہے ان مبارک کالمات کی برکتیں چاہتا ہوں کہ مجھے مخلوق کے شر سے بچا دے بیوی ہے تو شوہر شوہر ہے تو بیوی مولا اولاد میں نے بڑی آسوں امیدوں سے لی تھی پر آج یہ مخلوق میرے لئے شر کا زلط کا اور گمراہی کا اور میری بے سکونی کا ذریعہ بن گئے مولا مجھے اس کے شر سے بچا دے اس کی خیروں کو میرے لئے مقدر فرماؤں مجھے اس کے شر سے بچا شر سے بچا انسان بڑی آسوں امیدوں کے ساتھ بات سوسیٹیوں میں جاتا ہے کتنے لوگ مجھے آکے کہتے ہیں قرائے دار آئے اور اور کتنے کرائے دار ہماری بیٹی لے گئے کتنے لوگ کہتے ہیں قرائے دار آئے اور ہمارے بیٹے کو نشہ لگا دیا کتنے لوگ کہتے ہیں قرائے دار آئے اور کھر پہ قبضہ کر لیا کتنے لوگ کہتے ہیں کہ قرائے دار آئے اور مالکوں کا نقصان ہوا یا قرائے کا نقصان ہوا مولا میں تجھ سے صبح بھی خیر مانگتا ہوں مولا میں تجھ سے شام کو بھی خیر مانگتا ہوں مولا جو دیا اس میں بھی خیر ہے مولا جو نہیں دیا اس میں بھی خیر ہے مولا میری ساری تمناوں میں وہ دے دے جس میں تیرے لیے خیر ہو مولا جو دیا اس میں بھی خیر ہے